لائبریری کلچر کے زوال کو روکنے کے لیے حکومت نے 2009 میں یہاں آرکائیوز لائبریری کا قیام ممکن بنایا جسے ایم ایم اے حکومت نے مفتی محمود پبلک لائبریری کے نام سے منصوب کر دیا اس عظیم الشان لائبریری میں مختلف موضوعات پر 25000 سے زائد کتب موجود ہیں پبلک لائبریری میں ایر رسپیکٹیو آف ایج اور کوالیفیکیشن ہم سب کے لیے جنہاں سٹاف کو جنہاں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں بچوں کے لیے علیدہ سٹاف ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے اسی طرح جنہاں وہ ریسرچر کے لیے سکالر کے لیے سب کے لیے تقریبا یہ 25000 تک میرا خیال میں ہم نے بوکس جنہاں وہ کلیکشن کی ہوئے اور انشاءاللہ ہر سال اس میں گریجوالی ایسا 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 اضافہ ہوتا رہے گا بلا شبہ تربیت یافتہ لائبریرین اور ضروری سادہ سمان کی دستیابی سے ہی کارئین کتب خانوں سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں اس مرکزی لائبریری میں خواتین کے لیے بھی علیدہ سیکشن بنایا گیا جہاں صرف خواتین کارین ہی کتب بینی کر سکتی ہیں اس سیکشن سے اب گھریلو خواتین کے علاوہ فیمیل سٹوڈنس استفادہ کر رہی ہیں میں تو پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں انہیں باہر بیجیں لائبریری بھیجیں تاکہ ان میں بھی کچھ صلاحیت وغیرہ آ جائے تاکہ ان کیس وگر وہ کبھی کبھی باہر جائیں آٹھ سال قبل تعمیر ہونے والی اس لائبریری میں عدب تاریخ فلسفہ اور اسلامی امور پر مشتمل نادر کدابوں کا بیش قیمت زخیرہ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں ڈیجیٹل لائبریری سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جس سے ہائر ایڈوکیشن کی آرکائیف سے منسلک کیا جائے گا کسی زمانے میں پبلک لائبریری ہوا کرتی تھیں سکولوں میں کالجوں میں لائبریری ہوتی تھیں ریڈنگ کلچر ہوتا تھا اور بچے بھی پڑھتے تھے بڑے بھی پڑھتے تھے گھروں میں ایک ماحول تھا لیکن اب یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولوں کی سطح پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آتی ہیں ایک تو سیلیبیس کا بہت زیادہ بوجھ باڑھ گیا ہے کتاب کی ویلیو تھی وہ ہم ایسے ہسا ہم سے گھٹی جا رہی ہے آج کل کیونکہ نیٹ کا دور ہے مبیر پر بیٹھ کر وہ شارٹ کٹ اپنا مواد لینا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے اگر وہ اپنے کنسپ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میری ریاض یہ ہے کہ بکس سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہے طلبہ کے اندر نصابی کتب کے علاوہ علمی تاریخی اور عدبی کتابوں کو پڑھنے کا زوگ پروان چڑھانے کے لئے کتب خانے کسی بھی ملک کے عوام کی علمی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تاہم کتاب بینی کی روایت کو پروان چڑھانے کے لئے مطلوبہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی کمیرمین حشمد ملک کے ساتھ عبرار احمد دامان ٹی وی ڈیر اسمائل خان